موسیقی 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 آج صبح کچھ ہیلیکوپٹرز کو امریکی صفارت خانے کی جانب آتے دیکھا گیا امریکہ نے اپنا صفارتی عملہ وہاں سے نکال لیا ہے افغان میڈیا کا دعویٰ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری طالبان نے پاک افغان سرحد تورخم کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا پاک افغان سرحد پر تائنات افغان فوجی فرار ہو گئے تورخم کو عام الدرفت کے لیے مکمل بند کر دیا گیا طالبان مزار شریف اور جلال آباد پر قبضے کے بعد افغانستان پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے قریب آ چکے ہیں اور رات میں طالبان کی جانب سے ہتیار ڈالنے والے سرکاری حلکاروں کو معافی نامے بھی جاری کیے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے تورخم بارڈر کا کنٹرول سنبھالنے سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں پاکستان کی سیول اور آرم فورسز ہر قسم کے حالات سے نمچنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں پاکستان کی طرف سے تورخم بارڈر بہت عرصے سے کرونا کی وجہ سے پہلے ہی بند ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان کہا چمن بارڈر کھلا ہے وہاں سے ٹریڈ بھی ہو رہی ہے لوگ پاسپورٹ کے ذریعے آج جا بھی رہے ہیں طالبان کی افغارستان پر قبضے کی رفتار سے مغربی دنیا حیران سفارتی عملے کو نکالنے جانے والی امریکی فوج کی تعداد بڑھا دی گئی تین کی جگہ پانچ سزار فوجی امریکی عملے کو نکالنے کابن پہنچ کر امریکی فوج میں نیا بیاسیما ائر بونڈ ڈویزن بھی شامل امریکی فوجی کابن ائرپورٹ کا انتظام بھی سنبھالے گئے جنگ جو انقلاق امیشن پر معبور اہلکاروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے امریکی صدر جو بائیڈن کی تنبیہ انقلاق دوران امریکیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار قطر میں موجود طالبان انتظامیاں ہوگی انقلاق دوران امریکیوں کو نقصان کا فوری اور خطرناک فوجی رد عمل ہوگا امریکہ کی طالبان کو وارننگ نیو سٹوڈیوز سے فل بک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز